السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش و خرم ہوں گے اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے دوستو آج ایک نئی ویڈیو نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ناظرین محترم آج میں آپ کے لئے سمال بزنس مشین دے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بہتی شاندار ہائی ڈیمانڈ بزنس آئیڈیا ہے مارکیٹ میں اس آئیٹم کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ہر چھوٹی بڑی شاف پہ سیل ہونے والی آئیٹم ہے شیر ہو یا کون کسوہ ہو یا کلونی ہر جگہ یہ سیل ہونے والی آئیٹم ہے اس کاروبار کو ہر بندہ کر سکتا ہے اگر آپ کے پاس تلیم اور تجربہ نہیں ہے تو بھی آپ اس کاروبار کو سٹارٹ کر سکتے ہیں ویسے تو پورا سال چلنے والا کاروبار ہے لیکن سردیوں میں اس کی ڈیمانڈ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کاروبار کو شروع کرنے کے لئے آپ کو ایک چھوٹی سی مشین کی ضرورت ہے جو اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس مشین کو آن لائن خرید سکتے ہیں علی بابا علی ایکسپریس سے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس پہ کلک کر کے آپ ویب سائیڈ کا ویزٹ کر سکتے ہیں اگر آف لائن خریدنا چاہیں تو پاکستان میں جو چائنہ ٹریڈر ہیں جو چائنہ سے مشینری انپورٹ کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ رابطہ کر کے بھی خرید سکتے ہیں اس مشین سے آپ نے کرنا کیا ہے اس مشین سے آپ چنہ پینٹ چلگوزہ کورن وغیرہ روست کر سکتے ہیں یہ مشین بجلی پہ بھی چلتی ہے اور گیس پہ بھی چلتی ہے تو دوستو پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بٹنیا لگا کے اس چیز کو روست کر رہے ہیں تو یہ ایک نیا طریقہ ہے کاروبار چاہے پورانا ہو نئے طریقے سے کیا جائے تو لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور خریدتے بھی ہیں دوستو مشین خریدنے کے بعد آپ کو ایسی شاپ کی ضرورت ہوگی جس کی لوکیشن اچھی ہو جہاں پہ لوگوں کی عامد و رفت زیادہ ہو کوئی مین چوک ہو یا کوئی مین سٹریٹ ہو وہی پہ آپ نے شاپ لینی ہے اسی میں آپ نے یہ سارا سیٹ اپ لگانا ہے لگانے کے بعد آپ کو ضرورت ہوگی رام مٹیریل کی تو آپ دو چیزیں خرید لیں پینٹ خرید لیں اور چنہ خرید لیں چلگوزہ ویسے مہنگائے باقی چیزیں ویسے بہتی کم لوگ خریدتے ہیں تو پینٹ اور چنہ زیادہ پاکستان میں سیل ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ کو فیصل آباد ملتان جو غلہ منڈی ہے وہی سے مل جائے گی اگر آپ زیادہ خریدیں گے تو آپ کو سستی ملے گی تو دوستو یہ چیزیں خریدنے کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے روست کرنے کے بعد آپ نے اپنی شاپ پہ بھی سیل کرنا ہے لوکل جو کسٹمر ہیں ان کو اس کے علاوہ جو ریڈیو والے ہیں ٹھیلو والے ہیں جنہوں نے سٹال لگائی ہوئے ہیں آپ نے ان کو بھی سیل کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس بجٹ زیادہ ہے جو کریانہ شاپ ہیں وہی پہ بھی آپ سپلائی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایسے کسٹمر بھی ملیں گے جو مال آپ کو لاکے دیں گے آپ نے روست کرنا ہے اور اپنی مزدوری لینی ہے تو دوستو اس کاربار کو آپ ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ روپے میں سٹارٹ کر کے ڈیلی دس سے پندرہ ہزار پہ سٹارٹنگ کم آ سکتے ہیں باقی آپ کی محنت پر بینٹ کرتا ہے اگر آپ محنت کریں تو آپ اس سے بھی زیادہ کم آ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پریس کریں بیل آئیکن تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے